یا رب یا رب امام عزیر العابدین علیہ السلام نے امام باقر علیہ السلام سے فرمایا بنائی خمسطن لا تصاحبهم ولا ترافقهم فی الطریق ولا تحادثهم پانچ لوگ ہیں جن سے دوستی مت کرنا جن کے ساتھ سفر مت کرنا جن سے بات مت کرنا البتہ یہ گناہ کی عظمت کا ہے نہیں ہے کہ جو ہے وہ ان سے بات کرنا حرام ہو امام کا حکم جو ہے وہ یہ ہے تاکہ اندازہ ہو کہ ان چیزوں کی اہمیت کیا ہے فرماتے ہیں اچھا اور یہ بھی نہیں ہے کہ ماذا اللہ پانچویں امام کو نہیں معلوم ہے اور چوتھے امام ان کو دو بھی امام ہے لیکن اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہم کو ہو جائے شاید اس لیے چوتھے امام نے فرمایا اور پانچویں امام کا جواب یہ ہے یا عبت منہم عرفنیہم وہ پانچ لوگ کون ہیں آپ بتائیے فرمایا نمبر ایک الماجن الفاجر بدکار آدمی گناہگار آدمی اس سے دوستی مت کرو کیوں؟ بدکار آدمی کے ساتھ دوستی کرنے کا غلط آدمی کے ساتھ اٹھنے بھٹنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تم کو اپنے جائزہ بنا لے گا لہٰذا پہلے چیز الماجن الفاجر دوسرے آیا ولل احمق بے اقوف آدمی بے اقوف سے دوستی مت کرنا کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ بے اقوف آدمی تم کو فائدہ پہنچانا چاہے گا مگر چونکہ بے اقوف ہے اس کے فائدے کی وجہ سے تم کو الٹا نقصان پہنچ سکتا ہے معلومہ صاحب کی وہ ناک کے اوپر مکھی بیٹھی ہوئی ہے سو رہے ہیں دوست بے اقوف آدمی اس نے سوچا رہے ہیں اس کی ناک پہ مکھی بیٹھی ہے حضیعت پہنچائے گا اس نے ڈنڈا اٹھایا ناک پہ زور سے مار دیا تاکہ مکھی اڑ جائے مکھی کے کچھ نہ بگڑا ناک ٹوٹ گئی سمجھ گیا یہ ہے بے اقوف سے دوستی کا نتیجہ تو نمبر ایک جھوٹے آدمی سے دوستی مت کرنا جھوٹے آدمی کی مثال دی ہے امام نے کہ اس کی دوستی سراب کے مانند ہے شراب نہیں سراب کے مانند ہے سراب عربی لفظ ہے سراب کہتے ہیں آپ مئی جون کی جب تھوپ شدید پڑ رہی ہو اور ریتیلہ میدان ہو تو دور سے دیکھئے تو ایسا چھلتا اور چمکتا ہے جیسے لگتا ہے پانی ہے قرآن نے بھی کہا یا حسب الزمان و ما کیا سا سمجھتا ہے کہ آگے پانی ہے لیکن جب ہم وہاں پہنچنا معلومہ وہ ریت ہے اور کچھ نہیں ہے جھوٹے کی دوستی سراب کے مانند ہے ہرے ہرے باغ دکھلائے گا سبز باغ دکھلائے گا معلوم وہ حقیقت کچھ نہیں ہے فرماتے فَإِنَّهُ يُبَعْدُ لَكَ الْقَرِيبُ وَيُقَرِّبُ لَكَ الْبَعِيدُ اپنے کو پرائے بنا دے گا پرائے کو اپنا بنا دے گا دوست کو دشمن اور دشمن کو دوست بنا دے گا لہٰذا کذاب سے کبھی جھوٹی کذاب سے کبھی دوستی مت کرنا وَلَا لَا بَخِیرُ کنجوس سے دوستی مت کرنا اس لئے کہ کنجوس موقع پڑھنے پر تم کو ایک لقمہ یا اس سے کم پر بھی بیچ سکتا ہے پانچویں چیز جو ہے وہ کیا ہے وَلَا قَاتِعُ لِرَحْمِ اور کبھی ایسے انسان سے دوستی مت کرنا جو رشتے داروں سے جس کی نہ بنتی ہو چار پر تو امام نے کوئی خاص تفسرہ نہیں فرمایا لیکن جب پانچویں کے بارے میں بات آئی وَلَا قَاتِعُ لِرَحْمِ اور قَاتِعِ رَحْم سے دوستی مت کرنا فرماتے ہیں اس لئے کہ فَإِنِّي وَجَتُو فِي الْقُرْآنِ مَلْعُونًا فِي ثَلَاثِ مَوَادِعَ اس لئے کہ ہم نے قرآن میں ایسے انسان کو جو قَتْعِ رَحْم کرتا ہے قرآن میں تین جگہ ایسے انسان کو اللہ نے ملعون کہا ہے یعنی قَاتِعِ رَحْم پر پروردگارِ عالم نے لعنت بھیجی ہے سلوات ورمحمد وآلہ